اسلام علیکم ویلکم ٹو ماوی شمران کچن کیسے ہمیارز آپ سب آئے ہم سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزی کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے نان خطائی یہ سب کی ہی فیوریٹ ہے اور بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو ہمیں اجزہ چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے ون اینڈ ہاف کپ ہمیں میدہ چاہیے اس کو چھان لیجئے میں اس کو چھان چکی ہوں ہاف کپ ہمیں بیسن چاہیے اس کو بھی چھان لیجئے ون کپ ہمیں پاورڈر شوگر چاہیے اگر آپ کے پاس پاورڈر شوگر نہیں ہے تو آپ نورمل شوگر لیجئے اس کو گرینٹ کیجئے اور چھان کی یوز کر لیں ون کپ ہمیں چاہیے دیسی گی اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سیم کانٹرٹی میں ہاف ٹی سپن ہمیں چاہیے بیکنگ پاورڈر وان ٹی سپن ہمیں چاہیے الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپن ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا اور ہاف کپ ہم لیں گے بادام جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اور ایک انڈا ہم لیں گے نان خطائی کے اوپر برش کرنے کے لیے آئیے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کپ میدہ میں ہم ہاف کپ بیسن اٹ کر دیں گے یہ وان کپ ہم پاورڈر شوگر اٹ کر دیں گے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے بیکنگ پاورڈر سب سے لائچی پاورڈر بیکنگ سوڈا اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس میں نیسی گی ڈالتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے رہیں گے اب ہم یہ چوب کی ہوئے ادام بھی سمیٹ کر دیں گے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئیں گے اور میں نے وان فیفٹی ڈگری پر ٹین مینٹس کیلئے پریٹ ہونے کیلئے ہم بیکنگ ٹری پر اس کے گول گول پیڑے بنایں گے اور اس کو رکھیں گے اور انڈا پرش کریں گے اور اس کو بیک ہونے کے لئے ٹوانٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں بڑا رکھنا چاہیں بڑا رکھ لیں چھوٹا رکھنا چاہیں میں میڈیم سائز کے بنا رہے ہوں یہ دیکھیں نام کا تائیں یہ دیکھونے کے لئے ریڈی ہیں ان کے اوپر ہم اچھا سا کلر دینے کے لئے انڈا برش کر لیں گے یہ دیکھیں سب نام خطائی کے اوپر ہم نے انڈا برش کر لیا ہے اب ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ٹوانٹی فائف ٹو تھرٹی منٹس کے لئے آئیے اب ہم اس کو اوپر میں بیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری خطائییں کتنی اچھی طرح سے بیک ہو گئیں اور کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کلر آیا ہے اب یہ گرم ہے تھوڑا سا یہ روم ٹمپریچر پر آتی ہیں تو پھر میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں نے خطائیوں کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت خستہ بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی اپنے گھر پر اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا آپ ان خطائیوں کو ایٹ ایٹ باکس میں بھی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں اور پلیز 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 اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اس سے آپ کو میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ فری میں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ